موسیقی 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 نمید کرو جی خوشد اسوارتی ہے جو یہ خوشش گل رہا ہے اس بات کی لوگ کوئی نہیں کہے وہاں یہ چاچہ ہے یہ بیٹھے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں چاچہ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کے چاچہ چاچہ کہے نہیں آپ کیمپ میں نہیں کہے موسیقی 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 کیا کریں گی وہ لیڈیز اللہ ہی نہیں ہے شاید ہمارے کے پاس ہے ہر جگہ ہی در سونے کے لیے فٹ پاس بھی نہیں نہیں یہ جب ہوت پاس سوتی ہو سراہ لے پاس سراہ میں بھی بیچاری کہاں سوئیں گی رلتی پھر رہی ہوگی یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے فٹ پاس اسی طرح ہی جی فٹ پاس بھر گیا ہے لوگوں سے اسی طرح اور وہاں جی شک صاحب مجھے تو فاہد شباز صاحب پہلے سے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں ہاں جی اللہ بھلا کرے آپ کا آپ ٹھیک سمجھے ہیں یہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ یہ دیکھیں ادھر پہلے اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آپ بیٹھے ہیں سلام علیکم کیا حال ہے اللہ کا کہاں سے آئے ہیں بیگم گھوڑ سے تو وہ کیمپ بھی لگایا ہے وہاں نہیں گئے آپ کیا کرنے سونے کے لیے کیمپ لگایا ہے کھانا بھی دیتے ہیں دو ٹائم کا سار جائیں گے ہمارا تو ایسے کہاں سوتے ہیں گھر میں سوتے ہیں ہاں تو سی کار سو ہو جاگے شاہ بچ ہاں جی کیا آلے ہم بھی بیگم گھوڑ کی ہیں ادھر کیا کر رہے ہیں بیسے اسلام کرنے آئے ہو گئے اسلام مربانی بہت بڑی تعداد ہے جی یہاں لوگوں کی اور یہ اسی طرح بیٹھے ہیں ان کو نہ کوئی پوچھنے ہے نہ کوئی بتانے ہے نہ کوئی لینے ہے نہ کوئی رکھنے کو تیار ہے کیونکہ شاید یہ فٹ پاس کے لوگ یہ دیکھیں ہاں جی چاہ چاہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں جی کیا سمجھا رہے ہیں مہین کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ادھر شلٹر بنے ہوئے ہیں آپ ادھر جا کے سو جائیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر تو بستر ہی نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہاں پچاس بندوں کا رینج ہے پچاس جو پر نہیں ہے اچھا اچھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں کہے ہیں آپ ادھر کون کون کیا تھا آپ بھی کہہ تھے کیا ہوا ادھر کون کیا تھے تو وہ کہتے ہیں آپ لیٹا آگئے وہ پانچ بجے آیا کرو آگے چھ بجے سلاتے تھے کل کہتے ہیں پانچ بجے آیا کرو ادھر کوئی بسترہ شسترہ نہیں تھا پھر واپس آگئے ہم نے دیکھ اس لئے آج ہم گئے ہی نہیں ہیں آپ کو عمران خان صاحب کے قائم کردہ کیمپ سے نکال دیا گیا یہ کہہ کہ آپ پانچ بجے آیا کریں یہی بات ہوئی ہے بلکل یہی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں پانچ بجے آیا کرو ورنہ کوئی چکر نہیں ہے تو ادھر تو سارے مزدور سوئے ہوتے ہیں یہ لوگ تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں جو ساتھ ساتھ سو آٹھ آٹھ سو ربک کماتے ہیں یہ آپ سن رہے ہیں جا کے ادھر یہ تو گریب تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں جو آٹھ آٹھ سو جاڑی لگاتا ہے بندہ ادھر وہ سو رہے جا کے اور جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے وہ ادھر ہی ہے جو بیس آ رہے ہیں ہمیں ادھر جا کے دیکھنے آپ ادھر جا کے دیکھ لو جو سیمپل ایتر دیکھ رہے ہوتھے بھی ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سناگتی کارڈ کہتے ہیں دکھاؤں آپ کے باس سناگتی کارڈ نہیں کارڈ کو بھی کوئی نہیں آیا گیا کہ مجھا بڑی مساہ جان گئی سماری جا کھا کائی نہیں ہے پٹوی سمجنیاں رمونیاں پائے گیا ہے جناب دیکھو ہے میرے جھکری نے رکا شادے ہو چا لے جھکری نہ دے ہو منو مالے کو سیاب دے مالے روٹی لے بانے دییاں پٹوی ماں سمجنیاں اچھے مرار رمونیاں پائے گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیلٹر ہوم میں کس بندی نے جا کے رہنا ہے کس وقت جا کے رہنا ہے اس کو وہاں پہ کیا فسیلٹیز ملیں گی وہ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کی طرف سے کنوے نہیں کیا گیا یہ فٹ بات بڑا پڑا جی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ فٹ بات ہے یہ آپ دیکھیں فٹ بات کی صورتحال ہے میرے پاس پروگرم ختم ہونے میں چند منٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے چاہتا کیا نام ہے آپ کا بابا شوکا بابا شوکا ایڈا سونا نام چاہ چاہ مجھے بتائیں محمد شوکت صاحب یہ چاول بغیرہ کھاتے ہیں آپ کیسے چاول ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں ناما کا نام مرتے ہیں کچھ بھی اوبھلے ہوا ہے یہ تو اندر ہی نہیں کہ میں بیسے رکھتی ہے میں نے کہا چلو وہ ساتھ کا کسی نہیں تو پہلے دو تین دن کھانا اچھا دیا تھا دو دن دیا ہے انہوں نے صحیح دیا ہے انہوں نے ہے نہیں آپ ٹرک کے دیکھ لے کسی قسم کا ذہقہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس پہ بھی ڈی سی صاحب کی جانب سے صاحب کی جانب سے گزار صاحب کی جانب سے فوری طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے کہ کچھ لوگ اگر کلیم کر رہے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ آپ ٹو مارک نہیں اور کچھ دنوں کے اچھا کھانا دیا ہے تو یہ کیا صورتحال ہے اور ریلویس ٹیشن جو ہم نے پتا کیا وہاں بتایا جارہا تھا کہ کھانا بہت مختلف ورائٹیز اور مختلف کھانا بھیجا جا رہا ہے اور اگر ایک ہی بھیجا جا رہا ہے تو پھر اتنا فرق کیوں ہے آج ادھر بلکل سادھا چاول دیئے گئے ہیں اور باقی جو کھانا دیتے رہے اس میں کیا کیا تھا چاول آج ہی جہاں نے پہلے تو وہ چنے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں چنے در بار سلاتے ہیں ہاں در بار سلاتے ہیں ہاں در بار سلاتے ہیں دو نمبر پکا رہے ہیں یہ لنکر خانے سے بائی ادھر ہی پکواتے ہیں مرچوں والے چاوال سادھے ہیں تو بلکل بلکل سادھے ہیں بلکل سادھے دیکھ لیں آپ اس پہ بھی بہت سارے پروگرمز کریں گے جی اور ایسے میں انہوں نے دیا نان اور سوکھے نان اور دہی نان کے ساتھ دہی کون دیتا ہے نان اور دہی پوچھ لیں کسی سے بھی باجان نان نہ دہی دیتا ہے سوپہ نان کی یا ستے دے وہ میرے لے دلا کی نہیں سکتا وہ انہوں نے نہیں مزا آ رہا پانی ہی جا رہا کھٹے نہیں جا رہا بہت سارے موسافروں کے لئے تو لوگ کھائیں گے کیسے اور گزر بسر کیسے کریں گے اور حکومت کی گوڈ ویل جو ہے وہ کیسے بنے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے دیگر صورتحال بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اندر کی صورتحال کیا ہے پناہ گا میں پہنچ گیا ہوں جو داتا صاحب کی بلکل سامنے لگایا گیا ہے میرے ساتھ یہ خدای خدمتدار ہیں چاچا نام کیا ہوگا جوید اکبال آپ ادھر کیا کرتے ہیں بستر بشا کے دیتے ہیں لوگوں کو صبح اٹھاتے ہیں بستر بشا کے دیتے ہیں ادھر مجھے بتائیں کتنے لوگ آپ آنے دے رہے ہیں پچاس ہاں جی پچاس کے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں لوگ لیکن تقریباً پچاس ہاں جی سار اور پانچ بجے کے بعد نہیں پھر آنے دیتے ہیں ایک ٹائم رکھا ہے آپ نے پانچ بجے آتے ہیں تقریباً سات بجے سات بجے جاتے ہیں ان کو آتے آتے لوگوں کو اس کے بعد کھانا آتا بہت ہے اچھا ان کا سات بجے کے بعد آپ بندہ نہیں آنے دیتے ہیں نہیں سات کوئی آگریب آجائے باروں پردیسی آجائے آئی جنہاں میرے کوئی شناغت دیتے ہیں فک پات تھے اسے لوگ بیٹھے ہیں اندھے نے انہوں نے انڈری کری تے اندر بٹھائی تے ہیں وہ آئی جنہاں میرے کوئی شناغت دیتے ہیں میں پانچ بچے رہے ہیں سومو میں پوچھ رہے ہیں دادا صاحب دے سامنے جڑے لوگ پاتھا تھے وہ دوسرے بیٹھے ہیں سار انہوں نے نا آئے آنے دی انہوں نے مجبوری نہ تھے انہوں نے کھے چکے لیا آنا انہوں نے تارے ٹی وی آنے کہی دفعہ کہتے ہیں آؤ سرانچ کوئی بھی نہیں آنے سوشل سیکیورٹی دے طرف ہو یا ڈی سی دے آفیس دے طرف ہو ان کو کوئی لینے نہیں کیا کہ تو اسی آؤ سٹیٹ دے طور دے تیرے بندے جان دے انہوں نے کہیں لی انہوں نے آیا آنے دی انہوں نے کھے چکے لیا یہ تھا انہوں نے مسافر کھانے والے نے صرف لوگ مسافر نہیں آنے فوٹبالی لوگ بھی کوشی آنے مسافر بھی نہیں مچ دورا دورا پردیسی آنے آپ کو کوئی سمجھ آئی بات دو پولیسیز ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ایک اگر ریلوے سٹیشن والا شلٹر ہوم ہے اس کو دیکھیں اور یہ داتا دربار والا شلٹر ہوم ہے اس پر بہت سارے فول اپ پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے بڑی اچھی چیز ہے مسافر خانے بڑی اچھی چیز ہے پناہ گاہیں بڑی اچھی چیز ہے لیکن امران خان صاحب کا ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ فٹبال پر بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں سردی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے لیکن یہاں جو پولیسی چل رہی ہے پورا پروگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں سوشل سیکیورٹی افیسر کچھ اور بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کے ان کو حکامات ہیں اور حکامات کیا ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھوں پر پڑے ہیں اور کیمپوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جو مسافر ہیں تو جو فٹ پاتھ پر رہیں گے ان کا کیا ہوگا ان کا پرسانے حال کون ہوگا اور جو لاہور کے لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں جن کا گھر بار نہیں ہے فٹ پاتھ پر ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں اس پر مزید پروگرامز بھی کریں گے فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان